ہلو اسلام علیکم ناظرین تو آج ہم جا رہے ہیں مہراجان پہ عزیز مول اور یہ دیکھیں میرا آب آیا کیسا لگ رہا ہے اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں عزیز مول تات میں تارہ اور ستارہ بھی ہیں کہاں ہے وہ ہے یہاں سے ہے انٹرنس اندر اب دکھاتی ہوں آج کی کیا ہے یہ دیکھو انٹرنس پہ بلانٹس میں اس کے بعد یہ جھولے شھولے چل رہے ہیں سب اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں ابھی مجھے بھی نہیں پتہ اس جگہ کا اتنا خیر فیلحال یہ جھولا دیکھو یہ چھوٹے بچوں کی شپ یہ چھوٹے بچوں کی ہیں سب یہاں پر چھوٹے بچوں کی جھولے یہ دیکھو ٹرین مجھے بچپن میں ایسے جھولے پسندے ہیں اور وہ دیکھو وہ ضلیل ہو رہے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ جھوا بھی بہت اچھی ہے یہ بھی ایک جھولا ہے عجیب اور غریب اور یہ ہے جمپنگ اور اس طرف بڑوں کی شپ بچوں کی ہم چکر آگے دیکھئی ہم چکر آگے دیکھو ہم چکر آگے دیکھو یہ دیکھو اب یہ جھولا جا رہا ہے اوپر وہاں ٹاپ تک پہنچکی یہ گل گل گھومے گا یہاں پر آکے مجھے اپنی کزنز اور دوستوں کی بہت یاد آتی ہے کاش میرے ساتھ کوئی کزن ہوں نہیں کوئی ہوتی جس کے ساتھ میں یہ جھولے پر بیٹھتی ہوں ان کو دیکھو اب یہ گھومیں گے یہ دیکھو یہاں پر دھوم رہی ہیں اچھا جھولا ہے ہلکا ہلکا سا گھوم رہا ہے زیادہ تیز نہیں ہے مزے کا ہے اور وہاں دیکھو وہاں بیچاری لٹکی ہوئی جھولوں پر آکے مجھے بہت یاد آتی ہے میں بچپن سے ہی اکیلی اکیلی گھومتی رہی ہوں اس لئے میں اتنے زیادہ جھولے نہیں جھولے زندگی میں کیونکہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آتا تھا ہاں کتنا خوبصورت ویلوگ لگ رہا ہے اوپر بھی جھولا گھوم رہا ہے نیچے بھی جھولا گھوم رہا ہے اور یہاں پر ہے سرکس دیکھو دا سرکس لکھا یہاں پر ہے نا یہ جو پر وغیرہ گھوم رہے ہیں یہ میں بعد میں آکے دکھاتی ہوں یہ ہے یہ ناظرین اطول ذہلے گا یعنی کہ وہ سلائیڈ جو ہوتی ہے سلائیڈ ماشاءاللہ ہے تو اچھی دیکھو دیکھو جو آواز آتی ہے ان کی اتنے سپیڈ میں آتے ہیں رہے ہیں ہفی لینڈنگ یہ ترینیدیا ہے ڈسواتی کی یہ ہے آبون ساڑ لےگا واہ بہت سارے ایک عادوا جائیے نوڑenth دیکھو ناؤ جینا چھوٹا بی 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 سیع آنا بات ہے اگر میں نہ بیٹھوں اس پہ ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ کارڈ لے لیا ہے زہلے گا کے لیے اور جب میں نے یہ ٹکٹ لی ہے تو پندرہ ریال کی ایک شخص کی ٹکٹ ہے لیکن مجھ سے انہوں نے پورٹی نائن ریال لیے ہیں کیونکہ کارڈ کے بھی پیسے ہوتے ہیں یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا مجھے پتہ نہیں تھا بہرحال دو شخص ٹوئنٹی فائف ریال میں ابھی میں اور فرح جائیں گے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وارننگ بھی لکھی ہوئی ہے آپ لوگ پڑ سکتے ہیں اس سلائیڈ میں جو کچھ بھی ہوگا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں ابھی اوپر یاللہ دیکھیں ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توقلتو علاللہ یاللہ خیر سے آئے ہیپی لانڈن ہو آپ لوگ کو اوپر سے چل کے میں پھر نظارہ دکھاتی ہوں ابھی تو آپ لوگ یہ دیکھو یہ دکھلے گا ہے اور یہ جھولے شولے اوپر سے چل کے میں آپ لوگ کو پھر صحیح طرح سے دکھاؤں گی اور وہ باہر کار یہ دیکھو یہ ہے شپ اتوال شپ چھوٹی بچی بھی آرہی ہے ان بچوں کی وجہ سے نا مجھے تھوڑی شرم آرہی ہے کہ مجھے نہیں درنا چاہیے یاللہ 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 یہ دیکھو یہ ہے مطب وہ جو جمپ دیتے ہیں جمپ بسم اللہ کتنا اوپر آگئے یہ مصباح بھی ہے در اب پھراہ ڈر رہی ہے تھوڑا تھوڑا ڈر لگتا ہے جب آپ لوگ اوپر جاؤ گے تو تھوڑا تھوڑا ڈر لگے گا اور یہاں سے اوپر چڑھتے ہوئے کافی زور لگتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑا اور ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں گرتے وقت کیسا فیل ہوگا وہ دیکھو ماشاءاللہ اور یہ ریڈی رکھے میں ہیں ڈونٹس ابھی نہیں بیٹھو ایک سیکنڈ پہلے ویڈیو بناوں گی میں ناظرین کو دیکھا دوں سارا کچھ شیفر سیروٹ نظر آرہی ہے صبر اور یہ دیکھو یہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بیٹھتے ہیں ناظرین یہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور یہ دیکھو بیٹھ گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں اور یہ بیٹھ 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 ہیپی لینڈنگ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا بلکل بھی ہوتنا نہیں تھا اچھا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا تو ناظرین یہ سب لکھے ہوئے ہیں ٹکٹ کے پرائز تو آپ کو تھارٹی نائن کا بتاگہ لینا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ پھر اس کو ریچارج کروا کے جھولتے رہنا بار بار تو بتاگے کا مطلب ہے کارڈ آپ کو کارڈ لینا ہوگا تو یہاں پر سرکس چل رہا تھا اندر اور بہت ہی اچھے میوزک بھی تھے اور یہ باہر تین جوکر ہمارے ساتھ رکے ہوئے ہیں اور یہاں پر دباب ہیں یہ بھی آپ لوگ ڈرائیو کر سکتے ہیں یہاں پر اور سائیڈ پر اس کے یہ پوری بزار لگی ہوئی ہے یہاں پر کھلونے بھی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی پیارے پیارے کھلونے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں ہوں کیسی لگ رہی ہوں یہ ڈرس مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا اور یہاں پر مصری سٹائل کے بہت سارے ڈریسز بھی ہیں کھلتے ہیں بچے یہ دیکھو پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں پر کپڑے فستوگ غیرہ یعنی کہ پورانے زمانے کی لگ رہی ہے یہاں آبائیات روتور زیادہ زیادہ سوڑے زیادہ 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 اسکیز تمام اور اس کے دونست میں سکتے ہیں اپنے اس کے دونست کے دونست کے دونست اس کے دونست کے دونست ممتاز جانب خیرانج انجام شکل شکل اید اید دکھاتی ہوں تو ناظرین یہاں پر پاکستانی سٹائل کی جیوری بھی ہے اور یہ جھمکا گھیرا رہے جھمکا بھی ہے اور ساتھ میں یہ ساری جیوری اور الگ سٹائل کے تبلے بھی تھے اور ساتھ میں یہ دیکھئے ترڈیشنل ان کے ڈیزائنز اور یہ بھی جیوری ہے اور یہ ڈھولکی ہے اس پر پینٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پر یہ بھی ایک میوزک ہے یہاں پر ڈیکوریشن کا سامان تھا میک اپ کا بھی ہے اور یہ پکنک وغیرہ پہ جانے کے لیے یہ بیکز بھی ملتے ہیں یہاں پر ان میں تھرموس ڈالتے ہیں اور یہ دیکھئے مسالہ جات اور یمی کھلو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ شاپ یہ ہے دکان جس کو میں ڈونڈ رہی تھی ماشاءاللہ یہاں پہ ہر چیز ہے کشمیری سٹائل میں یہ دیکھو ابھی میں آپ لوگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے یہ دیکھو بچوں کے ڈریس یہ چھوٹے چھوٹے چھنچن یہ دیکھو دیہار ہے یہ پراندے وغیرہ یہ سر پہ پہننے کے لیے یہ پٹیاں ہی پتنے کیا پائے اور وہ دیکھو یہ سب ڈریس ہیں یہ سب باغ پر امار خب یہ سب نائنٹی نائن میں ہیں جی اب یہاں سے ہم چلتے آگے یہ دیکھو ناظرین میں کیسے لوگ رہی ہوں اچھا اب دیکھتے ہیں یہ جھولے اس سائیڈ پر دوسرے سائیڈ پر وہ سائیڈ ہم نے پورا گھوم لیا ہے وہاں زخلے گا تھی اور یہاں پر ساری دکاکین ہیں جس کو شاپنگ ووپنگ کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے بھی انٹرنس ہے گیٹ نمبر فور یہاں پر ایک اور جھولے ہیں بچوں کے ہانے یہاں پر بیچ میں یہ کھانے پینے کی ہے اور یہاں پر جوکر وغیرہ ہے فیس کوئی وہ ہو رہا ہے شو وغیرہ اور یہاں پر یہ پیٹائی والا جھولا بھی ہے بہت ہی اچھا ہے یہ اور اس کے بعد یہ معمول وغیرہ اور یہاں پر ہورا ہے شو یہاں پر جوکر بھی تھا اور سانگز بھی کافی لگے ہوئے تھے اور یہ دیکھو ناظرین یہ ہے سمندر یہ مصباح ہے مصباح یہاں پر بچے یہ کشتی ہوئی وغیرہ چلاتے ہیں اچھی ہے آجو آگے دیکھتے ہیں آجو دیکھو اس طرح خدید اب تیور بھی ہے یعنی کہ اندر شاید وہ ہوں گے کبوتر وغیرہ یہاں پر بھی ٹکیٹ ہوگی اچھا چلو اب یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھو یہاں پر ہر دکان کا نام لکھا ہے اندو می بطا تیس وطنی کیا کیا ہائے پرپل کلر دیکھو چاند بھی آیا ہے اور یہاں پر ہے لگے مات کی دکان ماشاءاللہ ابھی آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آگے اور کیا کیا ہے ناظرین ابھی یہاں پر چل کے دیکھتے ہیں کہ ایدھر کیا ہے یہ دیکھو یہاں پر ہے مصبح یہاں پر بھی مصبح ہے وہ دیکھو کتنا مزیک ہے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے میرا تو دل کر رہا ہے میں بھی جا کے جمپ ڈلا دوں دیکھو سامنے فوارہ بھی ہے مزیک ہے یہاں پر کار وغیرہ چلاتے ہیں یہ بھی بہت اچھی تھی اور وہ ہے زخلے گا دیکھو اتنی اونچی بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی یہ دوسرا سائیڈ آپ لوگ کو دکھاؤں مصبح کا یہ دیکھو یہ ہے دوسرا سائیڈ یہاں انہیں ملنے سے بچے ہوتے ہیں چھوٹے یہاں کوئی ڈوب بھی نہیں سکتا تو چلیے اب آگے چل کے آپ لوگوں کو مزید جھولے دکھاتی ہوں میں یہ شپ چل پڑی ہے ہم اس شپ کے بالکل وہاں پر سب سے اوپر آلی شپ پہ جا کے بیٹھتے تھے بہت اچھا رکھتا ہے یہاں پر ٹائٹانک کی خیل اب یہ اور جھولے خاموش ہیں فیلحال اور یہ بچوں کے جھولے بولے ایک ہی بچہ بیٹھا ہے اکینا ان کو دیکھیں جھولا دیکھیں ناظرین دوسری دفعہ بیٹھنے جا رہی ہیں پھر اس سے لیے اچھا لگا ہے مجھے بہت چھولا گیا تو ناظرین سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ بچہوں کا کانفیڈنس آگیا ہے سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم اے کیا شور تھا سچی سمندر جیسا شور لگتا ہے وہاں چھ گئے سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم بہت تیز ہوا ہے تیز ہوا ماشااللہ اب پھر یہاں سے جمپ لگاؤں گی میں سلایڈ لگوں گی یہ سب چلی جائیں باز یہ ہو سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم جہاز آ رہا ہے مزہ آ گیا کیا لگا جہاز آ رہا ہے مزہ آ گیا مزہ مزہ لذیذ جھولا لذیذ اور ناظرین یہاں پہ ماشااللہ فریش جوس بھی ملتے ہیں اور بہت ہی ٹھنڈ ہوا تھی ماشااللہ اور وہ دیکھئے جھولے کے ساتھ میں چاند کا ویو بھی ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشااللہ اور یہ ریڈ کارپیٹ اور اس کے سامنے یہ رہا سٹیج یہاں پر بہت ہی اچھے سانگز بھی لگے ہوئے اور یہ رہا ٹیڈی بیر یہ ریسٹ کر رہا تھا یہاں پہ اور اب ہم آپ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں چائے کی دکان پہ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ چائے یہاں پہ کتنے کی ملتی ہے یہ رہا ریان اور ریان اور فرح کے ساتھ اب میں جا رہی ہوں چائے لینے کے لیے یہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو میں نے فرح کے بھی ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں کٹھے جا رہے تھے اور یہ بیچارہ ریان پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں ناظرین یہ دکان بھی کافی ہی اچھی ہے یہاں پر ماشاءاللہ کیک بھی ہے بسبوسہ بھی ہے معمول بھی ملتے ہیں چوکلیٹ والے تو ہر قسم کی یہاں پر اچھے اچھے بسکٹس ہیں تو آپ لوگ اگر لیں گے تو آپ لوگ ایک پیس ایک ریال میں ملے گا تو میں نے یہاں پر یہ دو چوکلیٹ کے معمول لیے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ تھے اور یہ رہا بسبوسہ تو یہ رہے ریال کے دو معمول اب چلیے چلتے ہیں چائے کی دکان پہ یہاں پر چائے تین ریال میں مل رہی تھی تو ہم نے لی دودھ والی چائے اور یہ دیکھئے یہاں پر گھوا بھی ملتا ہے اور یہاں پر بھی بسبوسہ سب کچھ ہے تو یہ بن رہی ہے ناظرین چائے اور ساتھ میں چینی وغیرہ آپ لوگوں کو بالکل فری ملے گی تو چلیے اب امی کو چل کے چائے دیتے ہیں اور یہ امی چائے انجوائے کر رہی ہیں اور ان دونوں کو میں نے یہ بسکٹ دے دیئے معمول چوکلیٹ والے یہ چائے کے ساتھ انجوائے کریں گے اور یہ ہم نے کی چینی مکس اور یہ فرح کا چھوٹا سا کپ اور فرح یہاں پر بیٹھ کے چائے پی رہی ہے اور یہ دونوں بچارے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان دونوں چائے نہیں پیتے اور یہ دیکھئے چائے لورز کے لیے خاص کلپ اور اس کے بعد یہاں پر میں بیٹھ کے سانگ سن رہی تھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا محول تھا تو پپو جو چوکلیٹ لائی تھی وہ اتنی ٹیسٹی سی کہ میں نے پوری کی پوری کھا لی تو عرض کیا ہے کہ میرے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے زندگی کے سارے مزے کیش کرو گے تو میں یہاں پر لے کریوں ایک ریال کا امشتہ اتنا لذیذ ہوتا ہے آپ لگ بھی ٹرائی کیجئے گا یہاں پر مسئل لینی صاحبی ہے یہ پتہ آتی ہوں میں کہ یہاں پر اب یہاں آئی ہوں تو ایک ضرور انفرمیشن دے دوں یہ گیٹ نمبر فور ہے اس کے پاس یہاں پر مسئل لینی صاحبی ہے اور ہمامات بھی ہیں اور یہ جنٹس کے باتروم ہے کیونکہ باتروم لوگ اکسر ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ گیٹ نمبر فور کے طرف ہیں کورنر میں اور وہاں پورا مہراجان ہے اگر وہ گیٹ جھوڑنے میں مشکل ہو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سپنچ کے جھولے ہیں جو اس کے پاس ٹھیک ہے اس طرف میں سچا بتا دوں معلومات اوکے ناظرین گوئنگ بیک ٹو ہوم پھر انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ یہاں میں آؤں گی اوکے بائی بائی ڈانس کیوں کر رہا ہے جھاڑو دے رہا ہے سٹائلیش جھاڑو آپ لوگ گھر میں ایسے کام کیا کرو اور تو ہوں ابھی ہم آئے ہیں مکڈونل ان نکموں کو آسکریم کھلانے ڈانس کیوں کرتے ہیں 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 ڈانس کیوں کرتے ہیں